ناکپور سے تیبہ بھی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں جی تیبہ بتا ہے آپ کا کیا سوال اسلام والی اسلام حکم صاحب کو بھی اسلام والی اسلام فرمائیے ہاں میں یہ بول رہی تھی میں تو ویسے آپ کے سارے نقصے لکھ کر رکھتی ہوں اور لوگوں کو بتاتی بھی ہوں اور حمدللہ فائدہ بھی ہو رہا ہے مجھے سافی نقصے میں لکھ کر بتائی بھی اور گھر میں بھی بناتی ہوں فائدہ بھی ہے لیکن مجھے تھوڑا سا اسپامہ کی بھی شکایت ہے تو وہ اسپامہ کیلئے تھوڑا آپ بتائیں میں نے مورنگا گوند آپ کے ہیں سے مگوائے ہیں کہ اسے بناوں کیس طرح سے وہ تھوڑا سا آپ مجھے دوبارہ بتا دیں اور یہ مجھے بی پی کی بھی شکایت ہے تو لیکن میں بی پی کے لئے تو میں لہسن کھاتی ہوں ٹیبلٹ بولا ڈاکٹر نے بی سیم جی کی لیکن میں نے نہیں کھایا ہے اور اسے میں لہسن سے ہی کم کر رہی ہوں پھر تو مجھے یقین ہے کہ لہسن سے ہی کم ہو جائے گا اور الحمدللہ کم بھی ہوا ہے ہمارے لہسن سے تو بہت بہت شکر بزار ہوں آپ کی اور بہت اچھا لگا آپ ہمیشہ اسی طرح بتاتے رہیں اور مجھے تھوڑا سا ایک بار اسپامہ کو بتائیں کہ ان ہی لگ لے رہی ہونے اور یہ موسم کی وجہ سے پھر تو ہی مجھے پریشانی ہو رہی ہے ٹھیک ہے جزا کرلہ دیکھیں یہ وہ ہمارے بی برس ہیں جو خود بھی مستفید ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں ایسے لاکھوں لوگ آپ جیسے میرے ساتھ جڑے گئے ہیں تو میں اس قدر کام کر پاتا ہوں اور دیکھیں اسطمے کے لیے مورنگا کا گاؤن آپ کے پاس پہنچ گیا اس کا پاورڈر بنا لیجئے السی اس کے ہموزن اس کو پاورڈر بنائیے اور لسوڑا کہتے ہیں گاؤن کی زبان میں لسوڑا یہ پھل آتے ہیں سوکے ہوئے لسوڑا اور انناب دوبارہ سے کہتا ہوں یہ آپ نے مورنگا کا گاؤن لیا لسوڑا لیجئے اور انناب لیجئے اور السی لیجئے ان سب کو ہموزن لے کر پاورڈر بنائیں چاہیں تو ایک چمہ شبہ ایک چمہ شام گرم پانی سے آپ لے ہیں اور چاہیں تو اس سے دو گنے شہد میں ملا کر آپ اس کو ایک ماجون بنا لیں اگر آپ کو ڈائپ ٹیز وغیرہ نہیں ہیں اور اسی طرح ایک چمہ شبہ ایک چمہ شام گرم پانی سے لیا کریں بہت جلدی آپ کی یہ شکایت بھی دور ہو جائے گی اور لیسن مت چھوڑیے آپ لیسن سے آپ کو ٹھیک ہو جائیں گے برٹ پیشر کلسٹول یا ہارٹ بلوکش تک ٹھیک ہو جاتے ہیں اور لیسن کا یہ بھی طریقہ ہے لینے کا چار پانچ صبح چار پانچ شام میں بھی کھاتا ہوں یعنی اگر آپ پوچھیں گے کہ آج کھایا ہے آپ نے تو میں کھا ہوں گا ہاں میں نے کھایا ہے اور پھر جا کر کھا ہوں گا اسے جسم میں بڑی گرمائی رہتی ہے اور یہ دمیں وغیرہ کی بھی شکایت نہیں ہوتی کسرہ سے لینے پر اور یہ کبھی نقصان نہیں دیتا اور اگر کف آجائے تو فوراں بہار آجاتا ہے تو لیسن مت چھوڑیے اور مجھے امید ہے کہ یہ نسخہ بھی آپ کو فائدہ پہنچائے گا